زمین میں دھسنا عذاب قبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میت کو زمین میں دھسانا جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِذَارُهُ مِنْ خُوِلَائِ خُسِبَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْعَرْزِ الْا يَوْمِ الْقِيَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبر سے اپنی چادر ٹکشنوں سے ریچے گھسرتا رہا اسی دوران اسے زمین میں دھسایا گیا تو وہ قیامت تک زمین میں گوتا کھاتا رہے گا اور اسی طرح آگے باچوں کو گھدی تک چیرنا یہ بھی کابر کا عذاب ہے سر کو پتھر سے کچلنا یہ بھی کابر میں عذاب ہے آگ کے تنور میں جلانا یہ بھی کابر کا عذاب ہے خون کی نہر میں پتھر سے مارنا یہ بھی کابر کا عذاب ہے اور یہ چاروں شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر پوچھتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرتے پھر ایک دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر معمول یہی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا اب جو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ہاں اب جو خواب نہیں دیکھتا تھا وہ تو کہہ رہا تھا نہیں میں نے خواب نہیں دیکھا تو ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تو ایک دن آیا کچھ مدت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کیا آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہم نے کہا سب نے آج رات کو ہم نے کسی نے خواب نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن آج رات میں نے خواب دیکھا آج رات میں نے خواب دیکھا اور وہ یہ ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کی کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے عرض مقدسہ میں لے گئی وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک محمیز ہے اسے وہ اس کی ایک باچ داخل کرتا ہے پھر اسے کھیچ کر اس کی گدی تک اس کو لے جاتا ہے پھر دوسری باچ کو اسی طرح کھیچتا ہے کھیچ کر گدی تک لے جاتا ہے اور یوں اس کی دونوں باچیں اس کی گدی تک کے پاس مل جاتی ہے پھر اس کی باچیں اپنی حالت میں واپس آ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا ہے میں نے پوچھے یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا آگے چلو تو ہم آگے چلیں یہاں تک کہ ہم نے ایک رات ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی اس کے قریب کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کا سر پچھر رہا تھا وہ جیسے ہی اس کے سر پر مارتا تو پتھر لڑکھر جاتا اور جب تک وہ اسے اٹھا کر واپس آتا اس کا سر پھر یعنی کہ جڑ چکا ہوتا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا ہوتا تو یہ پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہوا تھا میں نے پوچھے یہ کیا تو ان نے کہا آگے چلو پھر میں آگے چلتے چلتے ایک جگہ پر پوچھا وہاں ہم نے تنور کی طرح ایک سراب دیکھا اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا نیچے والا حصہ وسی تھا اس میں آگ جلائی جا رہی تھی اور میں اچانک دیکھا کہ اس میں ننگ مرد اور ننگ عورتیں ہیں آگ کے شولے جب ان کے نیچے سے آتے ہیں تو وہ اوپر ہو جاتے ہیں حتیٰ کی نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور جب شولے مدہم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایک بار نیچے چلے جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو ان نے کہا آگے چلو تو ہم آگے چلے گئے حتیٰ کہ ہم نے کھون کے ایک نہر ہم کھون کے ایک نہر پر پہنچ گئے ایک آدمی اس کے اندر کھڑا ہوا تھا اور دوسرا اس کے کنارے پر کنارے پر کھڑا ہوئے آدمی کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا اور اندر کھڑا ہوا آدمی جب باہر نکلے نکلنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر پتھر کنارے پر کھڑا ہوا آدمی وہ پتھر اس کے موہ پر مار دیتا اس سے اس کی جگہ واپس لڑا دیتا وہ بار بار ایسا کر رہے تھے میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلو اور ہم آگے چلے گئے یہاں تک ایک سرسرز باگیچے میں پہنچ گئے اس میں ایک بہت بڑا درخت دیکھا جس کی جڑوں کے قریب ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آج پاس کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص درخت کے قریب کھڑا آگ جلا رہا تھا میں تو میرے دونوں ساتھی مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے اور ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا جو اتنا خوبصورت تھا اس جیسا خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا اس میں بھوڑے نوجوان عورتیں اور بچے سب موجود تھے پھر وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ لے کر درخت پر مزید اوپر چڑھانے لگی یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک اور گھر میں داخل کیا وہ بھی اتنے انتہائی خوبصورت تھا اس میں بھی بھوڑے جوان موجود تھے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج جلا تم نے مجھے بہت گھمایا ذرا پتاؤ تو صحیح جو کچھ ہم نے دیکھا وہ کیا تھا وہ کہنے نے کہا ہاں اب ہم آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاتی ہیں تو لوگ تو وہ شخص جس کی باچوں کو چیرا جا رہا تھا پہلا شخص باچوں سے جس کو چیرا جا رہا تھا وہ شخص جس کو باچوں سے چیرا جا رہا تھا وہ جھوڑ بولنے والا انسان تھا جو ایک جھوڑ بولتا ہے تو لوگ اس کے جھوڑ کو دور دور تک پھیلا دیتے تھے اسے یہ عذاب قیامت تک دیا جا رہا تھا دوسرا شخص وہ شخص جس کا سر کچھنا جا رہا تھا وہ شخص تھا جیسے اللہ تعالی نے قرآن سکھ رہا تھا لیکن وہ رات بھر سویا رہتا تھا اور نفلی نماز میں اس کی تلاوت نہ کرتا تھا اور جب دن آتا تو اس پر عمل نہ کرتا تو اسے بھی یہی عذاب قیامت تک دیا جا رہا تھا نمبر تین رہے وہ لوگ جنہیں آپ نے ایک تنور میں دیکھا تو وہ بدگار لوگ تھے نمبر چار جسے آپ نے نہر میں دیکھا تھا وہ سودخور تھے یعنی کھون کے نہر پانچ ماہ وہ بھوڑا انسان جس سے آپ نے ایک درخت کی جڑوں کے پاس دیکھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی اور ان کے آس پاس لوگوں کے آوراد تھی نمبر چھے وہ شخص جو اس درخت کے قریب کھڑا آگ جلا رہا تھا کہا وہ مالک یعنی جہاندنم کا دروگہ تھا نمبر چھے جو پہلا گھر آپ نے دیکھا تھا وہ گولان یعنی عام مومنوں کا گھر تھا نمبر ساتھ اور یہ گھر جس میں آپ کھڑا ہیں کہا یہ شہدہ یعنی شہدہ کا گھر ہے اور کروائے آپ کون ہو کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائل ہے اور آپ ذرا اپنا سر اوپر اٹھائے میں نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا ایک محل بادریوں جیسے نظر آیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے میں نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس گھر کے انتر جا سکھوں انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے یہ کون کہا جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکال علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جیسے آپ نے مکمل نہیں کیا اگر آپ اس سے مکمل کر چکے ہوتا ہوتا ہے یقینہ اسی میں آپ کو داخل ہونا یہ حدیث عذابِ قبر عذابِ برزق کے متعلق واضح دلیل ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا تھا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ آپ نے بیٹے کو زبا کر دی تو انہوں نے حکمِ کتاب ہی لکی اور یہ قبر کے عذاب جو آپ نے تفصیل میں کی تفصیل سنے بھی اور کتابوں کے اندر بھی اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے کہ عذابِ قبر یہ برحق ہے اور نافرمان ظالموں گناہگاروں کو ضرور قبر کا عذاب دیا جائے گا قبر میں عذاب دیا جائے گا جہنم میں بھی عذاب دیا گا اور انہیں کے لئے نافرمانوں کے لئے جہنم ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو جنت میں اور جہنم میں دونوں چیزوں کو بھرنا ہے تبارہ رہا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہو العالمین ہم تمام کائنات کی امدی مسلمہ کو قبر کا عذاب سے نجات دے اور زمین میں دھسنے سے نجات رب العالمین ہمیں اپنی پیروی اور نبی کی اتباع کرنے کی تحفیقاتہ فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ